رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام عظیم مسلمان سپاہ سالار اسلام کی ابتداہی سے ان کے دشمن کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں کو جنگ پر مجبور کرتے رہے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی مال و دولت اور دنیاوی شان و شوکت کے لیے لڑائی نہیں لڑی انہوں نے تلوار اٹھائی تو ظلم کے خلاف اور مظلوم کی دادرسی کے لیے اور جنگ میں بھی اسلامی اصولوں پر عمل پیرا رہے اسلام کی تعلیمات کے ساتھ مسلمانوں نے بڑے بڑے مور کے سر کیے اور باطل قوتوں کو زیر کیا اس پروگرام میں مختصر طور پر اسلام کے کسی ایک عظیم سپاہ سالار اور اس کے کارناموں کو بیان کیا جائے گا سلطان محمود غزنوی تاریخ کے متعلے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان سپاہ سالار صرف فوجی ہی نہیں بنتے بلکہ کئی ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں جو فن حرب کے ماہر تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں بچپن میں یہ تربیت دی جاتی تھی سلطان محمود غزنوی بھی ایسے ہی بادشاہ تھے جو ایک قابل حاکم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر جنگجو بھی تھے چنانچہ جب وہ ستائیس سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے تو فوراں ہی ان کو ایک ریاست کے حکمران جی پال کا مقابلہ کرنا پڑا جو یہ سمجھ کر حملہ کر بیٹھا کہ محمود ابھی ناتجربکار ہے اور وہ آسانی سے شکست دے سکتا ہے چنانچہ وہ بارہ ہزار سوار تین ہزار پیادے اور تین سو ہاتھی لے کر میدان نجگ میں آیا ادھر محمود غزنوی کی فوج میں دس ہزار سپاہی تھے پشاور کے قریب ایک میدان میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا جس میں جیپال کی فوجیں پسپا ہو گئیں جیپال اپنے پندرہ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ گرفتار ہوا اس کے پانچ ہزار سپاہی مارے گئے باقی فوج بھاری جنگی سامان چھوڑ کر بھاگ گئی محمود غزنوی قیدیوں کو لے کر غزنی چلا گیا جیپال نے معافی کی درخواست کی اور بڑے عجز و انکسار کے ساتھ وعدہ کیا کہ اگر مجھے معاف کر دیا جائیں تو آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا اور باقاعدیگی سے خراج ادا کرتا رہوں گا سلطان محمود ایک عالی ظرف انسان تھے اس لیے جیپال کو رہا کر دیا اس کے بعد ایک بڑا فتنہ قرامتیوں کا اُبھا جس نے جیپال کے بیٹے آنت پال کے ساتھ مل کر سلطون کی جنگ کا چیلنج کیا سلطان محمود غزنوی نے بھی اس کا موت اور جواب دیا اور آنند پال نے سلطان کے ہاتھوں گرفتار ہونے کے ڈر سے خود ہی اپنے سینے میں خنجر مار کر خودکشی کر لی اس کے بعد محمود غزنوی نے اور ریاستوں کو بھی فتح کیا اور پھر لاہور کو اپنی سلطنت کا دار الخلافہ بنایا سلطان محمود غزنوی نے اپنے اسی مشہور وفدار غلام عیاس کو پنجاب کا پہلا مسلمان حاقم مقرر کیا یہ وہی غلام عیاس ہے جس کے بارے میں مشہور شیر ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود عیاس نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز محمود غزنوی نے اپنے تیت سالہ دور میں کئی معارکے سر کیے جس میں سب سے مشہور معارکہ سومنات کا شہر ہے اس شہر کا بڑا مندر کارٹی اوار کے شہر گجرات کے علاقے سومنات میں واقع ہے اسی وجہ سے اس مندر کو سومنات کا مندر کہا جاتا تھا اس شہر کی حفاظت کے لیے پورے ہندوستان کی ریاستوں کے تمام راجے مہاراجے اپنی اپنی فوجوں کو تیار رکھتے تھے چنانچہ جب محمود غزنوی دس سو سیتس عیسوی میں سومنات کے قریب پہنچا تو کئی ریاستوں کی فوجیں وہاں موجود تھیں لیکن وہ راجے مہاراجے یہ سمجھتے تھے کہ سومنات مندر کا بت محمود غزنوی کو کڑی سزا دے گا اور اسے تباہ برباد کر دے گا اس لیے وہ لڑائی کی تیاری کرنے کی بجائے تماشا دیکھنے کی نیت سے جمع تھے چنانچہ محمود غزنوی کی فوج آگے بڑھتی گئی اور سومنات کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اس کے بعد تیروں کی ایسی بارش برسائی کہ قلعے کی مضبوط آہینی دیوار ٹوٹ گئی اور اس کے بعد پورا گجرات محمود غزنوی کے قبضے میں آ گیا اسی سال ملتان کے ڈاکووں کی سرکوبی کی ان کی زندگی کا آخری مورکہ سندھ میں پیش آیا جہاں ان کے مالِ غنیمت کو لوٹ لیا گیا اس مورکہ کی خاص بات یہ ہے یہ جنگ خوشکی کی بجائے دریا میں لڑی گئی محمود غزنوی نے جنگی کشتیوں کا بیڑا تیار کیا اور پھر دونوں طرف کی بحری فوجوں کا مقابلہ ہوا اس میں بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی محمود غزنوی اسلامی تعلیمات کے مطابق نہایت عدل و انصاف پسند تھے وہ حکومت کے کاموں کے سلسلے میں اپنے فرائض کی ادائیگی سے کبھی غافل نہیں تھے چنانچہ عمر کے آخری چار سال میں جب وہ بہت بیمار تھے حکومت کے کام اسی طرح سر انجام دیتے رہے